اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ناظرین اکرام سیول کیسز کے حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے جسٹس یایہ فریدی صاحب جسٹس عمین الدین خان اور جسٹس عائشہ ملک نے اس کیس کو سنا جسٹس عمین الدین خان صاحب نے اس کیس کا فیصلہ لکھا ہے سبرمکوڑا پاکستان کا یہ فیصلہ ہے یہ تین قسم کی سیول اپیلے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ نائن تھری سکس بٹا نائن تھری سکس نائن تھری سیون نائن تھری سکس ٹو نائن تھری ایٹ بٹا دوزار بارہ نو سو چھتیس نو سو سنتیس نو سو چھتیس بٹا دوزار بارہ نو سو سنتیس بٹا دوزار بارہ نو سو تھتیس بٹا دوزار بارہ تینوں اپیلوں کو کٹھا فیصلہ کیا ہے نمبر میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ نو سو چھتیس بٹا دوزار بارہ نو سو سیمتیس پٹا دوزار بارہ نو سو تتیس پٹا دوزار بارہ یعنی بارہ سال بعد یہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئے سے بارہ سال گزر گیا ہمارے سامنے اس جو ججمنٹ ہے سیویل کیسیس کے والے سے اس میں جو ہم اس ویڈیو میں جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے کیا بات کریں گے کہ یہ جو اپیل کی ہے جنہوں نے انہوں نے ریٹ پٹیشن مسترد ہو گی تھی ان کی یہ بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تھے اور اب انہوں نے جو ہے نا وہ سی پی ایل لے سپریم کورٹ میں دائر کی اس مقدمے کا جو بنیادی مسئلہ نا وہ شاملہ دے زمین میں مال کا نحقوق کے بارے میں ہے تو جو امپورٹنٹ کوئسچن ہمارے سامنے اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جو انتقال زمین ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زمین کے ریکارڈ میں تبدیلی غیر قنونی طور پر کی گئی ہے تو کیا پرانی جو انتقال زمین کے ریکارڈ میں تبدیلی کی گئی تھی وہ اب بھی لاغو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو زمین کے ریکارڈ میں میوٹیشن میں انتقال زمین میں جو غلط انتقال زمین ہو گیا تھا ریکارڈ زمین کا جو تھا اس میں غلط تبدیلی کی گئی تھی غیر قنونی طور پر کی گئی تھی تو کیا وہ اب بھی لاغو ہوگا جب پتا چال جائے کہ وہ تو غیر قنونی تھا تو اس کا جواب جناب ہم لیتے ہیں کہ جناب قانون کے مطابق زمین کی ریجسٹری میں موجود کسی بھی ریکارڈ کو تب تک جائز سمجھا جاتا ہے جب تک اسے کسی دالت کے حکم یا درست تبدیلی کے ذریعے تبدیل نہ کیا جائے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ریکارڈ غیر قنونی طور پر تبدیل کیے گئے تو پرانے ریکارڈ کو جو ہے وہ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ if once it is found that the entries have been unlawfully changed it shall be deemed that the old entries would continue if once it is found that the entries have been unlawfully changed یعنی کہ انتقال زمین غلط کیا گیا تو جو اس سے پہلا جو entries ہیں نا وہی سمجھا جائے گا کہ وہ درست ہیں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زمین کے ریکارڈ میں تبدیلی غیر قنونی طور پر اب کی گئی ہے تو جو پرانا ریکارڈ ہے اسے درست سمجھا جائے گا ابھی جو کی ہے وہ غلط ہوئی ہے یہ اس حوالے سے ججمنٹ تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے